اوز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک بسلیم نات انسان کا جمال بھی ہے نات تقمیل خد و خال بھی ہے نات احساس ندامت کے بعد ایک سکون بھی ہے ایک ڈھال بھی ہے نات سے تعلق در حقیقت دربار رسالت سے تعلق ہے نات اس کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام امہات المومنین اہل بائیت اتھار آل نبی اولاد رسول تابعین تبا تابعین اولیاء امت صلحہ حد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جو نہ عالم ہو نہ مخدس ہو نہ مفسر ہو لیکن اپنے نبی سے تعلق کی بنیاد پر اس نے اپنی محبت کا اظہار اگر شاعر ہے تو شاعری اہم میں کیا اگر نصر نگار ہے تو نصر میں کیا حد یہ ہے کہ محسن انسانیت کو خراج عقیدت غیر مسلم شعرہ نے اپنے منظوم کلام کے ذریعے بھی پیش کیا ہم جس عنوان پر کلام کر رہے ہیں یہ ہے صوفیہ اکرام کی ناتیا شایدی جب صوفیہ اکرام کی بات ہوگی تو ایک بڑا نام ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ شیخ عبدالقادر جیلانی ان کا دور کنصر آسا ہم جائزہ کر لے لیں گی یہ وہ دور ہے کہ چھٹی ہجری اور اس میں چھٹی ہجری یہ وہ دور جس کے اندر حضرت خواجہ موعین الدین چشتی اجمیری کا اہد شباب ہے آتی ہوئی جبانی ہے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ظاہری عمر کا آخری دور ہے یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بڑھاپا ہے اور خواجہ موعین الدین چشتی اجمیری کی جبانی ہے اسی دور میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جلیل القادر شخصیات موجود ہیں اور شیر و عدب پوری طرح پربان چڑھ رہا ہے ایسے میں خواجہ موعین الدین چشتی اجمیری وہ ان کو اگر آپ دیکھیں وہ صاحب دیوان شاعر ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ رفاعی سلسلے کے امام ہیں وہ بھی صاحب دیوان شاعر ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب دیوان شاعر ہیں آپ کے دو دیوان ہیں ایک عربی میں ہے ایک فارسی میں ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اس قدر قادر القلام شاعر تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے فضائل آمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مولانا زکریہ کاندھلوی صاحب نے یہ حوالہ لکھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک مرید تھا خادم بھی تھا گھر کے امور انجام دیتا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک قیمتی آئینہ تھا اور اس آئینے میں کبھی کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی دیکھ کر اپنے گیسو سنوار لیا کرتے تھے وہ آئینہ گھر کے کام انجام دیتے ہوئے خادم سے ٹوٹ گیا اب خادم کو یہ فکر ہوئی کہ یہ بڑا قیمتی آئینہ تھا اور لچینی آئینہ تھا وہ ٹوٹ گیا شیخ عبدالقادر جیلانی آئیں گے ان کو پتا چلے گا وہ ناراض ہوں گے تو وہ فکر مند ہوا اسی اثنہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف لے آئے اب آپ اس دور میں شائری اور شیر کا عروج دیکھئے کہ کس قدر شائری عروج پر ہے خادم نے کہا اس نے مصرے میں اطلاع دی کہ تقدیر کے ہاتھوں وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا اس کی تقدیر میں لکھا تھا ٹوٹ جانا سو وہ ٹوٹ گیا جیسے ہی خادم نے کہا از قضاء آئینہ چینی شکست فوراں شیخ عبدالقادر جیلانی نے جوابی مصرہ دیا خوب شد اسباب خدبینی شکست اچھا ہوا خدبینی کے اسباب ٹوٹ گئے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دور قادر القلامی کا دور تھا جہاں خدام بھی شائر تھے اور پھر مشایخ طریقت وہ نہ صرف شائر تھے بلکہ زود گو شائر تھے اور بروقت مصرہ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور اس مصرے کے اندر ایک صوفیانہ تعلیم بھی ہے کہ وہ خادم جو فکر مند تھا کہ یہ آئینہ ٹوٹ گیا اب شیخ عبدالقادر جیلانی ناراض ہوں گے تو آپ نے اپنے مصرے کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ اچھا ہوا کہ ٹوٹ گیا یعنی اس کے اندر جو ایک ڈر تھا ایک ندامت کا احساس تھا خادم میں اس احساس ندامت کو بھی آپ نے رفع فرما دیا یہ تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جب شیخ عبدالقادر جیلانی کی ناتیا شائری پر بات کریں تو پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ شائری سے آپ کا شغف کتنا قریبی ہے اور شائری پر کس درجہ آپ کو مہارت حاصل ہے اس کے بعد ہم مرحلہ بار نات ریسرچ سینٹر کے اس سلسلہ کلام کے ذریعے آپ کے سامنے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ناتیا شائری اور ناتیا شائری کے محاسن اور اس کے مختلف اجزاء اور گوشے مرحلہ بار پیش کریں گے آج کے لیے سکن یہاں تمام کرتے ہیں وَمَا لَيْنَا بِلَّا مرحلہ بار پیش کریں گے